اسلام علیکم دوستو کیسے ہے خیریت سے ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے دوستو ویلکم کرتا ہوں میرے چینل بریڈزون پر انشاءاللہ آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے تیتر کا ڈر آپ کیسے ختم کریں گے انشاءاللہ بہتی نہایتی آسان ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اگر اس کو فالو کریں گے انشاءاللہ آپ کا تیتر کا ڈر ختم ہو جائے گا اور وہ آپ سے معنوس ہو جائے گا تو ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھئے گا جو دوست میرے نئے ہیں میرے چینل پر ان سے غزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ جائے آئے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو تیتر ہے وہ آپ سے نہ ڈرے تو اس کا ایک نہایت ہی آسان طریقہ ہے انشاءاللہ ازمایا ہوا طریقہ ہے میں اپنے تمام دوستوں سے جو مجھ سے بات کرتے ہیں میں ان کو صرف یہی ایک طریقہ بتاتا ہوں اور کافی دوست اس چیز سے سیمت بھی ہو جاتے ہیں اور ان کا جو تیتر ہے وہ ان سے معنوس ہو جاتا ہے تو دوستو آپ نے اگر آپ اپنے تیتر کو اپنے ساتھ معنوس کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہر ایک شوکین جو بھی تیتر کا شوکین ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یار اس کا تیتر اس سے نہ ڈرے بعض اوقات ہم نئے جوڑے خرید کے لاتے ہیں تو ان کے پاس جانے سے ہی وہ ڈر جاتے ہیں ادھر ادھر سر مارنے لگ جاتے ہیں یا پنجرے میں سر مارنے لگ جاتے ہیں کیج میں چھوڑے تو جب دانہ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں اپنے آپ کو زخمی کر لیتے ہیں تو دوستو انشاءاللہ جو طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو یہ آپ ازما کے دیکھ لیجئے گا سو فیصد کام کرے گا اور اللہ کے حکم سے آپ کا تیتر آپ سے ڈرے گا بھی نہیں اور آپ کے ساتھ معنوس ہو جائے گا دوستو آپ کے سامنے یہ میرا ایک سندھی دکنی بچہ ہے نر ہے اور میں اس کے ساتھ ساتھ اس کی ویڈیو بھی بنا رہا ہوں اور میں آپ کو اس کے مطلق بھی بتاتا جاتا ہوں یہ جب میرے پاس آیا تھا تو آپ یقین کریں اتنا ڈر پوک تھا جس کی کوئی حد نہیں ہے یہ بڑے سائز کا دکنی نر ہے اب میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ اب یہ میرا اتنا معنوس ہے کہ میں اس کو کبھی بھی پکڑ سکتا ہوں یہ کہیں نہیں جاتا میں نے دوستو اس کے ساتھ یہ کیا ہے کہ جب میں اس کو نیا نیا لائے تھا تو یہ مجھ سے ڈرتا تھا میں نے اس کو اچھی طرح بھوکھا رکھا ہے اور جب مجھے پتا چلا ہے کہ یار اب نے اس نے کافی ٹائم سے میں نے اس کو دانہ نہیں ڈالا تو اب میں جاؤں اس کو دانہ ڈالوں کیونکہ یہ بھوکھا ہوگا مجھے پتا تھا کہ یہ بھوکھا ہے تو جیسے ہی میں نے اس کے سامنے دو تین دانے پھینکے باجرے کے تو اس نے فٹ سے اٹھا لیے جب میں اس کو دانہ ڈالنے جا رہا تھا تو جب میں اس کے پاس گیا تو یہ مجھ سے ڈرنے لگا جب میں نے دانہ پھینکا اس نے دانے فوراں اٹھا لیے مجھے پتا چل گیا کہ یہ یار اس کی بھوک کی جو شدت ہے وہ بڑی ہوئی ہے تو پھر میں نے دانہ نیچے نہیں ڈالا میں نے پنجرے کا دروازہ کھول کے اس کے آگے ہاتھ کر لیا اور اس نے میرے ہاتھ پہ چگنا شروع کر دیا اچھا اس نے دو تین دفعہ چگا ہے پھر ڈر گیا ہے میں نے ہاتھ باہر نکال لیا پھر میں نے پنجرے کھولا پھر میں نے ہاتھ اندر ڈالا اور پھر یہ چگنے لگ گیا اس سے اگلے دن پھر میں نے اس کو بھوکھا رکھا پھر میں نے اس کو دانہ ڈالا پھر اسی طرح ایستہ ایستہ کر کے میں اس کو ہاتھ پہ کھلانے لگ گیا ہاتھ پہ کھلانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ معنوس ہو آپ سے آپ سے یہ نہ ڈرے جب یہ آپ سے نہیں ڈرے گا تو انشاءاللہ یہ کسی سے بھی نہیں ڈرے گا تو آپ نے ایسا ہی کرنا ہے کہ اس کو بھوکھا رکھنا ہے بھوکھا رکھنے کے بعد خود اس کو دانہ ڈالا ہے اور دن میں آپ اس کو ادھا گھنٹہ دے دیں ایک گھنٹہ دے دیں وہ آپ کے شوق کی بات ہے خود اس کو پنجرے میں ڈال کے اس کو خود مٹی دیں تاکہ یہ مٹی میں کھیلے تو انشاءاللہ آپ ہفتہ یہ عمل کریں اس کو بھوکھا رکھ کے دانہ ہاتھ پہ کھلائیں انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ معنوس ہو جائے گا پھر اس کو پنجرے سے باہر بھی چھوڑ دیں گے انشاءاللہ یہ کہیں بھی نہیں جائے گا تو امید کرتا ہوں دوستو میری یہ جو بات ہے آپ کو سمجھا گئی ہوگی اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمیٹس میں مجھے بتائیے گا کہ ویڈیو اچھی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظمان میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اپنے دوست اپنے بھائی کو دیں اجازت اللہ حافظ